اب کنے کہاں سے ٹکٹ دیا گیا ہے کچھ نام آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں آزم خان جو کہ جیل میں بند ہیں انہیں رامپل شہر سیٹ سے سماجوادی پارٹی نے اپنا امیدوار بنایا ہے آزم خان اس وقت جیل میں ہیں آزم خان کے خلاف عام لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا وقفوں کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا اتنا ہی نہیں قبرستان کے زمین تک پر قبضہ کرنے جیسے معاملے درج ہیں اور سرکاری زمینوں کے عوید استعمال لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا سرکاری پیسے کا گبن کرنا اور کتابوں کی چوری کرنے جیسے کل ایک سو چار مقدمے درج ہیں آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کے خلاف بھی اس وقت تہتالیس مقت میں ہیں ان میں سے ایک مقدمہ جنمتی تھی میں فرضی وارے کا ہے اسی کیس میں عبداللہ آزم کی اسمبلی کی ممبرشپ بھی چلی گئے تھی انہیں سوار سیٹ سے رامپور کی ہی سوار سیٹ سے انہیں ٹکٹ دیا گیا ہے اکھیلے شادب نے کیرانہ سے ناہید حسن کو اپنا امیدوار بنایا ہے ناہید حسن کے خلاف سامپردائک سوہارد بگارنے جیسے کئی گمبیر آروپ ہیں اس کے علاوہ ناہید حسن پر گینگسٹر ایکٹ اور دھوکہ دھڑی کا کیس بھی درج ہوا ہے ان پر سرکاری افسر کے کام میں بادہ ڈالنے اور پولیس پر فائرنگ کا بھی آروپ ہے انہیں کیرانہ سے ٹکٹ دیا گیا ہے اب سماجوادی پارٹی نے رفیق انساری کو میرٹ شہر سے ٹکٹ دیا رفیق انساری سماجوادی پارٹی سے سٹنگیں ملے ہیں رفیق انساری پر ہتیا کی کوشش کا کیس ہے اتنا ہی نہیں ہے اٹیمٹ ٹو مرڈر کا یہ کیس دوہزار سات کا ہے اس معاملے میں کوٹ کی طرف سے رفیق انساری کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری ہوا تھا جس پر رفیق انساری کو ہائی کوٹ سے سٹے مل گیا تھا اگلا نام ہاپر زلے کے دھولانا ویدان صبح سیٹ سے سماجوادی پرتیاشی افلم چودری کا آج ان پر دس سے زیادہ مقدمے درج ہیں افلم چودری کے خلاف دنگا بھڑکانی کی کوشش کمیونل ٹینشن کریئٹ کرنے کی پریاف کا بھی مقدمات درج ہے میرٹ زلے کی سردھنا سیٹ کی بات کرے جہاں سے سماجوادی پارٹی نے اطول پردھان کو اپنا امیدوار بنایا ہے اطول پردھان سماجوادی پارٹی کے ادھیکش اکھیلے شیاطف کے قریبی ہیں وہ سماجوادی پارٹی چھاتر صبح کے ادھیکش رہی ہیں اطول پردھان کی پہچانک باہو پلی نیتا کے طور پر ہے ان کے خلاف بھی چھوٹے بڑے سینتیس مقدمے درج ہیں سردھنا سے انہیں ٹکٹ دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں سردھنا سے سنگیت سوم چناف لڑ رہی ہیں اور پچھلی مرتبہ اطول پردھان سنگیت سوم کے خلاف چناف ہار گئے تھے برحال سائب آباد کی بات کرتے ہیں سائب آباد سے سماجوادی پارٹی نے امرپال شرمہ کو ٹکٹ دیا ہے امرپال شرمہ پر ہتیا کی سپارے دینے سے لے کر رنگداری وصول نے جیسے گمبیر الزام ہے ستمبر دوہزار سترہ میں بیجیپینیت آگا جیندر بھاٹی کے ہتیا ہو گئے تھی اس میں پکڑے گئے شوٹرز نے امرپال شرمہ کا نام لیا تھا اس کے بعد امرپال کو جیل بھیجا گیا تھا ان کے خلاف راشتری سرکشہ قانون کے تحت کے ازدرج ہو چکا ہے سماجوادی پارٹی نے بجنول کی دھامپور سیڈ سے نائیم الحسن کو اندوار پر آیا ہے نائیم الحسن کی بات کرے ان پر بھی کئی اپرادک معاملے جیسے کہ ہتیا کی کوشش اپدرف کرنے دھمکی دینے شانتے بھنگ کرنے جیسے کمپیر آروپوں میں آکے سیس درچ ہے سماجوادی پارٹی نے علیگر کی کول سیٹ سے شاوز اسحاک کو ٹکٹ دیا ہے ان کے اوپر تین معاملے درچ کیے گئے ہیں ان میں دنگا بھڑکانے کے سازش کرنے اور سامپردائی بھاوناوں کو بھڑکانے جیسے آروپ شامل ہیں تو یہ تمام وہ نام ہیں جو سماجوادی پارٹی کی کانٹیٹس کی دوسرے لسٹ میں سامنے آئے ہیں اس میں چاہے آپ ناہید حسن کی بات کریں، افلم چودری کی بات کریں، اتمل پردھان کی بات کریں یہ تمام وہ نام ہیں جن پر داگی ہونے کا ناثر فاروپ لگ رہا ہے وہ کون کون سے مقدمے دھرچ ہیں ان کے لسٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ داؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر